آزمین حج اپنی فلائٹ کا شیڈول کیسے معلوم کر سکتے ہیں فلائٹ کا کوٹ کیا ہوتا ہے جسے یہ اندازہ ہو کہ یہ کونسے ایلائن کی فلائٹ ہے کئی بار مسافروں سے وقت کے سلسلے میں بھی مسٹیک ہو جاتی ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا مثلا اگر رات کے سارے بارہ بجے کی فلائٹ ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن کے سارے بارہ بجے کی ہے اور وہ رات کو نہیں پہنچ سکتے فلائٹ مس ہو جاتی ہے یہ ویڈیو انتہائی معلوم آتی ہے جس سے ہر سال کے آزمین کو رہنمائی مل سکتی ہے آئیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فلائٹ کے شیڈول کا انتظار ختم ہوا اس سال کے آزمین کے لئے فلائٹ کا شیڈول ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو چکا ہے ایس ایم ایس بھی بھیجے جا رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ایس ایم ایس ناموصول ہو تو ویب سائٹ پر جا کے سرچ کریں اور پرنٹ آؤٹ نکال کر اپنے پاس رکھ لیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے آپ وہاں پر بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں فلائٹ.inquiry.hajinfo.org کے لنک پر جائیں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج کھل جائے گا یا تو اپنے cnic کا نمبر ڈال کر یا پھر حجی اپلیکیشن کا نمبر ڈال کر سرچ کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پوری ڈیٹیل آ جائے گی پروازوں کے لیے کوڈ لکھے ہوئے ہوتے ہیں مثلا پی آئیے کے لیے پی کے لکھا ہوا ہوگا اور اس کا نمبر ہوگا جبکہ سعودی ایرلائن کے لیے سوی سیرین ایرلائن کے لیے ای آر ایر بلو کے لیے پی اے اور ایر سائل کے لیے پی ایف لکھا ہوا ہوگا مثلا یہاں سوی 3705 کا مطلب ہے سعودی ایرلائن 3705 فلائٹ کے ٹائم کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے فلائٹ شیڈول میں دیا گیا ٹائم انٹرنیشنل ٹائمنگ کے حساب سے ہوتا ہے اور انٹرنیشنل ٹائم چوبیس گھنٹے میں شمار ہوتا ہے مثال کے طور پر صبح کے نو بجے کو 9.00 لکھتے ہیں اور رات کے نو بجے کو 21.00 لکھتے ہیں رات کے ایک بجے کو تو 1.00 لکھتے ہیں اور دن کے ایک بجے کو 13.00 لکھتے ہیں دوپیر کے بارہ بجے کو تو 12.00 لکھتے ہیں لیکن رات کے بارہ بجے کو 00.00 لکھتے ہیں اسی طرح اگر دن کے سارے بارہ بجے کی فلائٹ ہوگی تو 12.30 ہی لکھا ہوا آئے گا جس کو ہم عام طور پر 12.30 پی ایم بھی کہتے ہیں لیکن اگر رات کے سارے بارہ بجے کی فلائٹ ہوتی ہے تو 00.30 لکھا ہوا آئے گا جس کا مطلب ہے 12.30 ایم صبح کے پونے آٹھ بجے کو 7.45 لکھتے ہیں اور رات کے پونے آٹھ بجے کو 19.45 لکھتے ہیں اپنے فلائٹ شیڈول میں بتائے گئے وقت کو تسلی سے چیک کر کے تجزیق کر لیں کہیں انٹرنیشنل ٹائم فارمیٹ کی وجہ سے سمجھنے میں غلطی نہ ہو جائے ٹائم کو سمجھنے کے بعد تاریخ پر بھی لازمی فوکس کریں رات کے بارہ بجے کے بعد یعنی انٹرنیشنل فارمیٹ کے حساب سے 00.00 کے بعد تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے اس کے بعد اگلی تاریخ شروع ہو جائے گی جن آزمین کو وقت تاریخ اور ایلائن کے کوٹ سمجھنے میں مشکل ہو تو وہ پاسپورٹ اور ٹکٹ کی وصولی کے وقت ایلائن کے عملے سے مکمل تصدیق کر لیں کونسی ایلائن میں کتنے وزن کے کتنے بیگ لے جانے کی اجازت ہوگی اس کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو اسی پر ہوگی مصبت سوچ کے ساتھ پور امید رہیں مگر برے حالات کے لئے تیار بھی بھی اپنیسٹک hope for the best but be ready for the worst ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزا کر اللہ